انسان اس طور پر بھی سوچتا ہے کہ رب کریم نے اس کائنات کے خالط میں انسانوں کو دو عظیم نعمتوں سے نوادہ ہے ایک نعمت کا نام ہے عقل اور دوسری نعمت کا نام ہے عیل لیکن انسانوں کے علاوہ انسان اور جنات کے علاوہ کیا آپ کیڑے مکوروں میں بھی علم کی یا عقل کی کوئی قیفیت محسوس کرتے ہیں کیا آپ ساپ اور بچھووں میں یا اسی طریقے سے چوپائوں میں چاہے وہ جسم اور جسے کے اعتبار سے کتنے بڑے ہوں لیکن اس کے باوجود ان دو نعمتوں سے محروم انسان سوچنے پر مجبور ہوتا ہے کہ وہ انسان جس کو رب کریم نے ان دو عظیم نعمتوں سے نوادہ ہے جس کا نام علم اور عقل ہے